اسلام علیکم طلب و طلبات میں ہوں اشرف جاوید ملک بی ایس اردو پرچہ ہے بیسویں صدی میں ناول اور ناولٹ کے ارتکہ کورس کورڈ ہے یو آر ڈی تری زیرو سکس اور آج ہم بات کر رہے ہیں دشت سوس کے حوالے سے یہ ناول ہے اور اس کی تاریخی حیثیت پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں دشت سوس کی خالق ہیں جمیلہ حاشمی ان کے شاہکار ناولوں میں گردانا جاتا ہے اس ناول کو دشت سوس انیس سو ستاسی میں شائع ہوا یہ ایک تاریخی ناول ہے اور تاریخی ناول میں کسی خاص واقعہ کو کسی خاص دور یا کسی خاص شخصیت کے ساتھ موضوع بنایا جاتا ہے دشت سوس تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت حسین بن منصور حلاج اور اس کے اہد کے حوالے سے ہمیں معلومات دیتا ہے اس ناول کی خاصیت یہ ہے کہ اسے منتجزیل موضوعات کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے نمبر ایک فکشن اور تاریخ کا یہ امتزاج ہے نمبر دو سیاسی اور سماجی حالات کی اکاسی موجود ہے اس میں تیسرے نمبر پر ہے مذہبی اقاعد اور چوتھے نمبر پر انسان دوستی کا نمونہ ہے یہ ناول پانچ ماہ انسانی نفسیات کو دکھایا گیا ہے اس ناول میں اور چھتے نمبر پر ہے حلاج کی انانیت اور آخری جو حصہ ہے اس کا جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اس ناول کی کردار نگاری طلب و طالبات یہ ناول جمیلہ حاشمی نے تاریخی شخصیت کے حالات زندگی پر لکھا اور دوسرا اس میں اس دور کے سیاسی سماجی مسائل کو بھی بجاگر کیا یہ ناول فکشن اور تاریخ کا ایک اندہ نمونہ ہے ناول میں دسویں صدی کے اباسی دور کو سیاسی اور سماجی تناظر میں پیش کیا گیا ہے حسین بن منصور حلاج شہر اطوس ایران میں پیدا ہوئے اور ایک عظیم صوفی کی حیثیت سے سامنے ہے حسین بن منصور حلاج نے شادی بھی کی جن میں سے ان کے چار بیٹے بھی ہوئے چار بچے بھی ہوئے حج ادا کرنے کے بعد انہوں نے تصوف کے درجے کو پایا اور انالحق کا نعرہ بلند کیا جس کے سبب ان پر کفر اور الہاد کا فتوہ لگا دیا گیا حسین ذہنی طور پر ایک نئی روایت کے علم بردار ہیں ان کے تصورات اور شاعری اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سب باغیانہ ہیں اور اپنے حد کے فکری رویوں سے برعکس اس نوول کی تاریخی نویت اور فکشن کی تازگی کے متعلق ڈاکٹر فردوس لکھتی ہیں اسلامی تاریخ میں حسین بن منصور حلاج کی شخصیت متانازع رہی ہے لیکن جمعیلہ حاشمی نے انہیں ایک نئے تناظر میں موضوع بنا کر ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ پہلا ایک حوالہ اقتباس سنایا میں نے آپ کو پڑھ کر اس نوول میں بہت سے تاریخی مغالطے بھی نظر آتے ہیں وہ تاریخی مغالطے کیا ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں بہت سے تاریخی مغالطے ہیں چند مغالطے یہ ہیں کہ پہلا حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے واقعہ دور جمعیلہ حاشمی کا بیان کیا ہوا ایسا واقعہ ہے جس میں کوئی صداقت موجود نہیں ہے اس میں تاریخ سے مدد نہیں لی گئی دوسرا مغالطہ اس میں یہ ہے کہ ایک کردار انمول نامی عورت کا ہے جس سے منصور کو عشق میں مبتلا دکھایا گیا ہے یہ کردار بھی فکشن کی ضرورت کے تحت خلق کیا گیا اس کا تاریخی حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا یہ نوول فکشن اور تاریخ کا عالی نمونہ ہے دشت سوس میں تاریخی شخصیت حسین بن منصور حلاج کے مظالم کے حوالے سے تصویر کا شکی گئی ہے کہ ان پر کس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور سیاسی اور سماجی حالات کی اگر ہم بات کریں اس طور کے تو اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے جمیلہ حشمین تاریخ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس طور کے معروف کردار سندہ جعوید ہو جاتے ہیں اور ہمیں چلتے پھرتے متحرک دکھائی دیتے ہیں اس نوول میں سلطنت عباسیہ کا پس منظر بھی ہے سلطنت عباسیہ اپنے زوال کی دور میں تھی سیاست کی حدود کافی وسیع تھی لیکن بنیادی ہل چکی تھی اس طور میں اموی سلطنت کی مداخلت سرکار کو بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے سرکاری کاموں میں مداخلت کرتی تھی اموی سلطنت اپنے مضبوط کلوں کی وجہ سے ناقابل تسخیر تھی اور مصر میں اسماعیلی کابض ہو چکے تھے درپردہ موتزلہ بھی اپنی مہم کو کامیاب بنانے میں لگے تھے موتزلہ کے بانی واصل بن عطا تھے وہ اقلیت پسندی کے قائل تھے ہر چیز کو اقل کی افہام و تفہیم سے سمجھنے کے قائل یہ رستو کی نظریات کے بھی قائل تھے یونانی اور ہندی فلسفہ بھی کئی فرقوں کو جنم دے چکا تھا دوسری طرف تفسیر حدیث و فقیہ کے مختلف مدارس تھے جن کے اسادزہ علمی دنیا میں مصروف تھے بدربار سے بلکل جدا تھے اس طور میں حضرت جنید بغدادی عمر بن عثمان مکی اور سہل بن عبداللہ تستری جیسے جید علماء اور فضلہ موجود تھے حسین بن منصور حلہ جب ان علماء کے درمیان در سے تصوف حاصل کرتے رہے جمعیل حاشمی نے منصور کو بچپن اسے آتش تصوف میں جلتا دکھایا وہ ناول میں بچپن کی قیفت کو اس طرح بیان کرتی ہیں اس کی باتیں اور حرکتیں اور بے پناہ آنکھیں عجیب سہر خیز تھیں اس کی نگاہ سے مہمی گھبرایا جایا کرتا تھا یوں لگتا تھا وہ تمہارے سینے کے اندر تک دیکھ رہا ہے اس طور کے سیاسی حالات بہت خراب تھے سینکن و فرقے اور سیاسی باغی اپنا اثر رسوخ پیدا کر رہے تھے جس کی وجہ سے خلیفہ کو سکون نہیں تھا ناول کے سیاس و سماجی حالات کے متعلق شمعہ افروس لکھتی ہیں کہ اس سے ناول میں دو متعزاد دنیاوں کو پیش کیا گیا ہے ایک اس اہد کی سیاسی اور سماجی انتشار بالخصوص بغداد کی سیاسی سماجی اور تہذیبی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کی گئی ہے تو دوسری طرق حسین بن منصور حلاج کے روحانی سفر کی پیشکش کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے جو سبب علل سے معورہ ہے یہ اقتباس تھا جو پڑھ کر میں نے سنایا یہ دوسرا اقتباس مذہبی حوالے سے اگر ہم اس ناول کا جیسا لیں تو عدب میں انسان سے متعلق جہاں اور دیگر فلسفوں کا تعلق رہا ہے وہاں مذہبی عدب کا ایک بڑا حوالہ ہے ایک ایسا حوالہ جو کس نہ کسی صورت میں فن کے ہر ایک عہد پر اثر انداز ہوتا ہے دستیسوس میں منصور کا جو رجحان ہے وہ مذہبی ہے اسے خالص مذہبی رجحان تو نہیں کہا جا سکتا البتہ اس میں مذہب اور اتقادات کا اثر بخوبی موجود ہے ارکان اسلام میں نماز کا درجہ دوسرا ہے اور عمال میں پہلا قرآن میں اس کی ادائیگی سے بار بار اکام ملتے ہیں دستیسوس ایک تاریخی ناول ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی کی حالات زندگی کائندار بھی ہیں اس لئے نماز و شرعہ کا ذکر اس ناول میں ملتا ہے دستیسوس میں نماز کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی نماز ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اسی طرح روزہ اور حج کے مطالق بھی جمعیلہ حاشمی کے اکتباسات ملتے ہیں جن میں ان کی اہمیت کو جاگر کیا گیا ہے حج کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ سب خاص لوگ ہوتے جو سر جھکائے اپنی روحوں کو لبیک کہتے سنتے حاضر جان و دل حاضر روح ایمان حاضر اس ناول میں نہ صرف اقاعد اور ارکان اسلام کی اہمیت کو جاگر کیا گیا ہے بلکہ روحانیت اور تصوف کے مطالق بھی واضح تصورات دکھائے گئے ہیں اس ناول کا مرکز حسین بن منصور حلاج ہے اس لئے اس میں جتنے بھی مذہبی اقاعد واضح ہوتے ہیں وہ انہی سے مطالق ہیں حسین انسانیت کو اولیت دیتے تھے اور ان کا محور و مرکز انسان کی ذات تھا وہ وحدت الوجود کے قائل تھے اس حوالے سے ڈاکٹر فردوس رکم طراز ہیں وہ حسین بن منصور حلاج انسان کو مرکزی حصیت دیتے تھے ان کو مطابق انسان کی ذات ہی خدا کا وجود ہے وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ فرد میں خودی اور عزت نفس کے احساس بھی بزد رہے یہ تیسرا اکتباس ہے جو میں نے سنایا آپ کو اس ناول میں مذہبی اقاعد جو اس دور میں اہتِ عباسیہ میں موجود تھے ان کا مختصر حوالہ موجود ہے یہ ناول صوفیزم کا شہکار ہے جس میں خدا شناسی اور خود شناسی کا درس پائے جاتا ہے انسان دوستی کی بات کی جائے تو دشت سوس کا حسین بن منصور حلاج انسان دوستی کا پرچار کرتا ہے نظر آتا ہے وہ انسانیت کی عظمت سے بخوبی واقف ہے ہر شہ سے خلوص و محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے اور دوستی سب سے دشمنی کسی سے نہیں مذہب اور تصوف کی منصور بن حلاج پر گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے حسین کے نظریہ انسان دوستی کے بارے میں ڈاکٹر سلاہ دین لکھتے ہیں حسین کا مذہبی نظریہ انسان دوستی انسانی زندگی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دنیاوی زندگی کے لئے آلہ اخلاقی تعلیم فرام کرتا ہے اور بندگی کے ذریعے انسان میں دیگر انسانوں کے لئے محبت خلوص اور قربانی جیسی آلہ صفات کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے اس ناول میں حسین بن منصور حلاج کو انسان دوستی کا آلہ نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے ابو یاکوب اکتا کا حسین کو حامد کے غلام امار سے محتاط رہنے کا مشورہ اور جواب میں حسین کا یہ کہنا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اس سے نہ مل سکوں اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ حسین دشمنی یار اختلاف رکھنے کی بجائے دوستی اور تعلق داری کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں زندان میں امار سے ہونے والے مقالمے میں حسین کا حامد کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان دے کر اس کی پیاس بجھا دینے کا اظہار اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ حسین انسانیت کی قدر کرتا ہے اور اس کے لئے جان دینے سے گرز نہیں کرتا دیستے سوس کے حسین کا فلسفہ ہے کہ خدا مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ انسانوں کو دوسروں سے محبت و دوستی رکھنے کا حکم دیتا ہے یوں محبت و دوستی رکھنا رحمان کا کام اور دشمنی رکھنا شیطانی کام ہے اس ناول سے ایک اقتباس آپ کو سناتا ہوں دکھا ہے کہ روح کو علم عطا کیا جاتا ہے اور وہ علم صرف خالق خالق علم عطا کرتا ہے محبت بھی اللہ ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کی نگاہ خدا کی نگاہ اس لئے خدا انہی نگاہوں سے مخلوق کو دیکھتا ہے وہ خدا محبت ہے اس ناول کا قدر حسین بن منصور حلاج انسان دوستی کو فروق دیتا ہے حسین نے انسان اور خدا کے تعلق اسی بنیاد پر قریب سے دیکھا ہے جس انسان میں انسان دوستی کا جذب ہوگا وہ خدا شنازی کے جذب سے سرشار ہوگا ایسے ہی انسانی نفسیات کی بات کریں تو اس ناول کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی نفسیات کا اس ناول میں مظہرہ کیا گیا ہے یہ ناول مختلف کرداروں کی نفسیات کا منبع ہے اس ناول میں حسین بن منصور حلاج کا جو نفسیاتی متعلق کیا جا سکتا ہے حسین کے روحانی مسائل اور فکری پیشیدگیاں بعض موقعوں پر اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے ایسے میں حسین ایک پرسرار کردار کے طور پر سامنے آتا ہے حسین کا حج کے متعلق عجیب نظریہ حیران کون ہے حسین کا یہ مانت ہے کہ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے لیکن قدرت نہیں رکھتا تو اپنے گھر کے کمرے کو پاک صاف کر کے ایام حج کے ملاسک ادا کرے اس کے علاوہ حسین کو اس ناول میں قرآن مجید کا جواب لکھنے میں مصروف دیکھا گیا ہے ان واقعات سے حسین کی نفسیاتی پر جیت گیاں واضح نہیں ہو سکتی وہ ایک پرسرار کے دار بن کر رہ جاتا ہے حسین کا قرآن کا جواب لکھنا فہمو فراست سے والا تر ہے یہ کیا لکھ رہے ہو اکتہ نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا قرآن حکیم کا جواب حسین نے سر اٹھائے بنا جواب دیا حسین کی انانیت کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جہاں تصوف سماجی حالات بغداد کے حالات علم و فرون کے حوالے سے علم و مشاق کی تعلیمی گفتگو اور مباحث وغیرہ دکھائی دیتے ہیں وہاں حسین کی شخصیت میں ان کے تصوف کے جھلک سفر اور پھر مقام تصوف اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ناول میں حسین کی انا اور نرگسیت کو بھی دکھایا گیا ہے حسین حج کے دیگی کے لیے تو جاتا ہے لیکن مکہ و مدینہ کے مضافات میں پھرتے رہنا اور بلائے جانے کا انتظار انسان کی انانیت کا ثبوت ہے کہ اس کے علاوہ خود سے سوال کرنا کہ میں کس سے مخاطب ہوں اور انسان کو خدا کا جذب قرار دینا بھی انانیت کا حصہ ہے جمعیلہ حجم نے دشتے سوس میں انانیت کے جذبے کو بخوبی اجاگر کیا منصور کی زبانی کہتی ہیں جب یہ ساری خدائی بنائی گئی اور انسان کو اصرف المخلوقات سمجھا گیا ابلیس سے اسے صدہ کروایا گیا تو پھر یہ سب باتیں آدمی سے پرے کہاں ہیں وہ بحث پر اتر آیا کردار نگاری کی بات کی جائے تو اس ناول کے تمام کردار تاریخی نویت کے دکھائی دیتے ہیں اور وہ شخصیات اس میں ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں اپنی حصیت کو جاگر کیا اس ناول میں مقتدر ہستیاں بھی ہیں ان کے کردار بھی ہیں لیکن منصور بن حلاج کا کردار ایک زندہ جاوید کردار ہے دشتے سوس کا کردار حسین بن منصور ایک غیر معمولی روایت شکن دور بھی دروم بھی سماج کی نگاہ میں باغی فلسفی اور مفاہمت کے تصور سے نا آشنا کردار ہے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اصول و ذوابت کے پابندی کرنے والا عصار و قربانی کے جذبے سے سرشار اور کنات اور استفسار سے مالا مال ہے عشق کو عقل سے معورہ سمجھنے والا کردار اس کے نظریات میں ہمیں جان نظر آتی ہے اسلوب انصاری لکھتے ہیں کہ حسین کی سرشت کسی اور ہی مٹی سے بنی ہے وہ ایک طرف مذہبی ارکان کی وجہ آوری اور اپنی تربیت نفس میں ہمتاں ڈوبا رہتا ہے اور دوسری جانب اس کے زندگی کا آغاز ہی ایک پل ایک ویجن کی زندگی ہے اس کے تخیل پیش بھی یعنی پیش بھی ہیں اسے ایک طرح سرسری کہہ لیجئے حسین بن منصور اپنی زندگی کی روشنی سے زندہ میں ایک چراغ کی طرح سے ہے وہ ایسا مقتول ہے کہ اس نے قاتل ہونے سے پہلے قاتلوں کو معاف کر دیا اغول اغول ایک راہب کی بیٹی اور ایک خود رہبہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے حسین میں اس کا کوئی ثانی نہیں حسن میں اس کا کوئی ثانی نہیں حسن اس کا سب سے بڑا قصور ہے جس کے سبب اسے فروخت کر کے حرم محل میں قید کر دیا جاتا ہے حسین سے اس کی ملاقات ایک سفر پر ہوئی اور حسین اس کے حسن سے متاثر ہو جاتا ہے وہ خوابوں کی زندگی پر یقین نہیں رکھتی وہ ایک بے بسی کی تصویر ہے جسے اپنی زندگی میں مرضی سے جینے کا حق حاصل نہیں اغول ایک محبت کرنے والی ماں ہے اسے اپنے بیٹے سے شدید محبت تھی وہ منصور سے بھی محبت کرتی ہے جب حسین مراتب تصوف تیہ کر چکا ہوتا ہے اغول اپنے بچے کا علاج حسین سے کرواتی ہے وہ اپنے بیٹے کا جیتی ہے اغول کو اپنے بچے سے جس کا نام وہ حسین پکارتی تھی نہایت شدید لگاؤ تھا وہ بڑی بڑی آنکھیں اور بہت کچھ جانتی ہوئی نگاہ وہ کھل کھلا کر ہستا تو اغول کے چہرے سے سائے ایک لمحے کے لئے دور ہو جاتے جمیلہ حشمی نے اغول کے کردار کو خوبصورت تصویر کے ساتھ دکھایا ایک ایسی تصویر جو حواظ پر چھا جائے اس پر مظالم بھی ہوئے وہ فروخت کر دی گئی اور اسے محبت میں ناکامی ملی بہرز وہ مظلومیت کی ایک علامت بھی ہے ایک اور کردار ہے حامد بن عباس حامد بن عباس عباسی سلطرات کی ایک اہم وزارت کا مالک ہے عباسی اکنان نے اسے ایک اہم کام سوپا جس میں ناکام ہوا خلیفہ کے سامنے جو اس کی عزت تھی وہ ختم ہو چکی اس بات نے حامد بن عباس پر بہت برا اثر ڈالا حامد اس ناول کا منفی کردار ہے جو اپنی ہار کا بدلہ اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کا خراج حسین کے قتل کرنے کے حکم سے وصول کرتا ہے وہ ایک پراثرار شخصیت کا حامل کردار ہے اس کے متعلق جمیلہ حاشمی لکھتی ہیں حامد کی طبیعت میں پراثراریت البتہ ہے جو اسے لوگوں کے لئے ذرا قابل توجہ اور خوف انگیز بناتی ہے حامد حسین پر فتوہ لگوا کر قتل کروا دیتا ہے اس طرح دیکھا جائے تو حامد اس ناول کا ویلن قرار دیا جا سکتا ہے ان خوبیوں کو مدنظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دشت سوس جمیلہ حاشمی کا ایک حزنیہ ناول ہے جس میں تاریخی واقعات کی جھلکیاں واضح دکھائی دیتی ہیں اس میں جو حوالہ جات شامل ہیں جہاں جہاں سے کچھ اکتباسات کا حوالہ دیا گیا ان میں ایک ہے فردوس احمد ڈاکٹر دشت سوس فکشن اور تاریخ کا انوکھا امتزاج یہ اردو ریسرچ جنرل ہے نوستنبر دوہزار سولہ میں شائع ہوا وہاں سے لی گئی تحریر شما فروز نمبر دو ہے یہ حوالہ جمیلہ حاشمی کی فکشن نگاری کا تنقیدی جائزہ علی گرڈ مسلم یونیورسٹی دوہزار نو صفحہ انتر سکس نائن تیسرا حوالہ فردوس احمد ڈاکٹر دشت سوس فکشن اور تاریخ کا انوکھا امتزاج اردو ریسرچ پیپر یہ ہے نوستنبر دوہزار سولہ میں شائع ہوا اور اس کے بعد چوتھا حوالہ ہے سلاح الدین درویش ڈاکٹر انسان دوستی نظریہ اور ڈاکٹر اردو کے پندرہ ناول مکتبہ قاسم العلوم لاہور صفحہ نمبر ہے دو سو ترپل اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو تمام ہوئی اور آپ کو انتظہ ہو گیا کہ دشت سوس کیسا ناول ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ